مولانا آزم تارک کی قتل میں مطلوب ملزم سبتین قاظمی گرفتار ایف آئی اے نے اسلام آباد ائرپورٹ سے پکڑا ملزم دوہا کے راز سے برطانیہ جانے کی کوشش کر رہا تھا آزم تارک کو دو ہزار تین میں گولیا مار کر قتل کیا گیا کراچی میں ڈاکو بے لگام جمشید روڈ پر گھر میں گھس کر لوٹ مار کی کوشش مضاہمت پر فائرنگ سے میاں بیوی اور دو بچوں سمیت پانچ افراد زخمی اسپتال منتقل ادھر شہراہ پاکستان پر دکاندار اور سارفین سے لوٹ مار سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود پولیس ملزموں کو نہ پکڑ سکی لاہور میں شہدرہ کے قریب ڈاکو نے منی چینجر کی کیش وین سے ایک کروٹ شاہ سٹھ لاکھ روپے لوٹ لیے پولیس نے فوری کارروائی کر کے دو ڈاکو کو گرفتار کر کے تمام رقم برامت کر لی تین ڈاکو فرار ہو گئے لاہور سمیت پانچاب کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم سہانا رات بھر تیز اور تھنڈی ہواوں سے گرمی کا حضور ٹوٹ گیا مختلف شہروں میں موسنا دھار بارش سے شہریوں کے چہرے کی کھلاو تھے کراچی میں بجلی کا بہران شدت اختیار کر گیا بن قاسم تھرنر پارسٹیشن کی خرابی دوسرے روز بھی دور نہ ہو سکی کئی علاقوں میں لوٹ شیڈنگ سے شہری دوہر عذاب میں مبتلا گلستان جوہر، گلشن، ایپی ایریا، جیفنس، کلفجن علاقے تاریخی میں ڈوب گئے وزیر اعظم سے آرمی چیف کی ملاقات کے بعد ترجمان پاک پوش نے نیوز لیکس کے متعلق ٹوئیچ واپس لے لیا ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم فائنل اتھارٹی ہیں ان کے احکامات پر عمل ہونا چاہیے ادھر حکومت کے نئے نوٹیفکیشن میں پرویز رشید کے خلاف کاروائی کی تائید راوہ تحسین کے خلاف کاروائی تاریخ پاکنی کو عہدے سے ہٹانے کی سپارش چیئرمن پی ٹی آئی امران خان حکومت پر برز پڑے کہتے ہیں نیوز لیکس فوج اور حکومت کا آپس کا معاملہ نہیں قومی سلامتی کا معاملہ تھا معاملے میں ایسا کیا تھا جسے حل کیا گیا اعتضاء دحسن کہتے ہیں حکومت مریم نواز کو بچانے میں کامیاب ہو گئی نورین لگاری دہشتگردی کے خلاف لیکچور دے گی نورین جببار کو تعلیمی اداروں میں دہشتگرد گروپوں کے خلاف رول موڈل کے طور پر پیش کیا جائے گا اس لاحی پروگرام مزید چار ہفتے جاری رہنے کا امکان سندھ کے اہم ترین آبی منصوبے آر بی او جی میں نوے کروڑ پے کی خود مرد کا انکشاف خصوصی ریپورٹس روزنامہ نائنسیٹو نیوز کا حصہ امریکی صدر ڈانر ٹرم کی مشکلات میں اضافہ سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی نے فارق کیے گئے ایف بی آئی ڈیریکٹر اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مائیکل فلن کو طلب کر لیا ٹرمپ روز تعلقات پر خوفیہ بریفنگ لی جائے گی انتخابی ریلی میں ڈانرڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی کوشش کرنے والا برطانوی شہری امریکی جیل سے رہا مائیکل سینٹ فرڈ نے پولیس تحلکار کی بندوں کشین کر ٹرمپ پر حملے کی کوشش کی تھی برطانوی شہری ٹرمپ سے صرف چھے میٹر دور تھا پاکستان اور ویسٹرن ڈیز کے درمیان تیسرے ٹیس کے پہلے روز کا کھیل وقت سے پہلے ختم پاکستان کے دو وکٹوں پر 179 رنز ازر علی پچاسی اور یونس خان دس رنز پر ناؤٹ آؤٹ بابر آزم نے پچپن شان مسود نے نو رنز بنایا اور بولی ووڈ فرم باہو بلی ریلیز ہوئی تو خوب چلی اب بھارت کی مقلق زبانوں میں ریلیز ہونے والی فرم باہو بلی ٹو کا بخار بھی سر چڑھ کر بولنے لگا ایک بھارتی کمپنی باہو بلی کے جنون میں ایسی مختلع ہوئی کہ فرم نہ دیکھنے پر مولازم کو برطرف کر دیا سوشل میڈیا پر بھارتی فلموں کو بھی مذہبی بنیادوں پر تقسیم کیا جانے لگا